جاپان سمندر میں ایک ایسے پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کرنے جا رہا تھا جو اس سے پہلے کسی کنٹری نے سوچا بھی نہیں تھا یہ تھا ایک آرٹیفیشل آئیلنڈ جس کی کنسٹرکشن انجینئرز اور آرکیٹیکچرز کے لیے امپوسیبل چیلنج مانا جا رہا تھا یہاں آئیلنڈ کو ڈوبنے سے بچانا کسی طرح سے بھی پوسیبل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ جاپان جو پچھلی کئی دہائیوں سے آرٹھ کو ایک اور سنامی جیسے ڈیزاسٹرز کا سامنا کرتا آ رہا ہے اس بات کا بہت زہادہ ڈر تھا کہ آئیلنڈ سمندر میں ڈوب نہ جائے کیونکہ آئیلنڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس پر بنایا جانا تھا ایک ائرپورٹ جسے آج کنسائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ائرپورٹ تعمیر کرنے کے لیے آرکیٹیکٹور انجینئرز قدرت کے قوانین کی گہرائی میں چانبین کرتے ہوئے اپنے سامنے آنے والے یونیک اینڈ ڈینجرس چیلنجز کے جوابات تلاش کر رہے تھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا فور کلومیٹر لمبا اور ٹوپنڈ فائیو کلومیٹر چوڑا یہ آرٹیفیشل آئیلنڈ جب بیچ سمندر میں پوری طرح سے بن کر تیار ہو گیا جس پر ائرپورٹ بنانا ابھی باقی تھا جو 1994 میں دنیا کا فرسٹ اوشن ائرپورٹ ہونے جا رہا تھا انجینئرز کی طرف سے نوٹس کیا گیا کہ 1990 میں آئیلنڈ پوری طرح سے تیار ہونے کے بعد سے 1999 تک یعنی ناؤ سالوں میں 8.2 میٹر لگ بگ 26 فیٹ 11 انچ سمندر میں دھنس چکا تھا اور ابھی مزید آہستہ آہستہ دھنس رہا تھا انجینئرز کے لیے یہ بہت زہادہ پریشان کن بات تھی کیونکہ آئیلنڈ سنکنگ ان کی طرف سے کی گئی پریڈکشن سے کافی زہادہ ہو چکی تھی انجینئرز کو تو جیسے بلینڈ ڈالرز برباد ہوتے نظر آ رہے تھے اتنے بڑے آئیلنڈ کو اب ڈوبنے سے کیسے بچایا جائے انجینئرز نے آخر کیا سولیشن نکالا انجینئرز اور ورکرز کو چیلنجز تو بہت سے فیس کرنے پڑے بھر سب سے بڑا چیلنج سمندر کی نرم زمین تھی اور سمندر کی گہرائی 18 میٹر سے بھی زہادہ تھی آخر اس پر ائرپورٹ آئیلنڈ کیسے بنایا گیا بائی دوے ڈاکومنٹری کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو ویلکم نظرین یہ بات ہے 1987 کی جب جاپان کے سیٹی سینن کے ساحل سے آلموسٹ چار کلومیٹر دور بیچ سمندر اوساقہ بے میں کئی سالوں کی پلاننگ اور جگہ ڈیسائیڈ کر لینے کے بعد دنیا کے فسٹ اوشن ائرپورٹ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا آرٹیفیشل آئیلنڈ بنانے کے لیے فسٹ سب سے امپورٹنڈ تھا سی وال کیونکہ آئیلنڈ کو مقابلہ کرنا تھا خطرناک سمندری لہروں سے ورکرز کو ٹاسک ملا تھا آئیلنڈ کے ایریا کو باہر چاروں طرف سے ہیوچ کنکریڈ بلوکس سے بھنی گیارہ کلومیٹر کی سی وال بنانے کا جس کے لیے حیرت انگیز طور پر سکسٹی نائن جائیگینٹک سٹیل چیمبرز کا استعمال کرنا پڑا ہر سٹیل چیمبر ہائٹو ڈیامیٹر دونوں میں سیونٹی فائی فیٹ جبکہ دو سو ٹن وزنی تھے جون نائنٹین ایٹی نائن دو سال چھ مہینے کے بعد سی وال مکمل ہو چکی تھی ہیوج اینڈ ڈینجرس ویوز سے آئیلنڈ کی پروٹیکشن کے لیے سی وال کے ارد گرد اٹھالیس ہزار کنکریٹ چیٹرہ پوڈز کا استعمال کیا گیا اب نیکسٹ ٹاسک تھا سی وال کے اندر بے حد نرم سمندری تل کو اس قابل کرنا تاکہ یہ ائرپورٹ کے بے تہاشا وزن کو سہارا دے سکے ایک یا دو دن نہیں بلکہ انجینئرز کی طرف سے پریڈکٹ کیے گئے پچاس سالوں تک اس کے لیے انجینئرز ایک ٹیسٹڈ میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ جانا جاتا ہے سینڈ رین کے نام سے ورکرز نے سپیشلی ڈیزائن کیے گئے فلوٹنگ شپس کی مدد سے سمندری فرش کے اوپر تمام ایریا پر پانچ فیٹ تک ریٹ ٹالی دین دس لاکھ ورٹیکل پائپس جن کے ساتھ لگے ہیمرنگ سسٹم کی مدد سے انہیں سمندر کے نرم تل میں دھسایا گیا یہ تمام پروسیس شپ بورڈ کمپیوٹرز کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے پائپس کو سمندر کے نرم تل میں دھسانے کے بعد بڑے بڑے بارجز جن پر لگے پائل ڈرائیورز کی مدد سے ریٹ کو ان پائپس کے اندر فورس کیا گیا فینیلی کمپیوٹر کنٹرول شپس کی مدد سے ہر پائپ کو باہر نکال لیا گیا اوشن فلور کے نیچے ریٹ کے دس لاکھ کالم بن چکے تھے اس تمام پروسیس کا مقصد جب آئیلنڈ بنانے کے لیے مٹی اوشن فلور پر ڈالی جائے گی اور اسے پریس کیا جائے گا تو سینڈ پائلز اور اوشن فلور پر مجود ریٹ کی پرت زمین سے پانی کو نچوڑ لے گی جسے بیس مضبوط ہو جائے گی اگر ایسا نہ کیا جاتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نرم زمین پر زہادہ وزن رکھنے پر وہ کس قدر دھنس سکتی ہے حیرانی کی بات نہیں تھی اس سب کے باوجود دھنسنا تو اس آئیلنڈ نے پھر بھی تھا اوشن فلور سے ڈیفرنٹ سیمپلز اٹھا لینے کے بعد انجنئرز کی طرف سے کئی پریڈکشنز کی گئیں کچھ کا کہنا تھا کہ آئیلنڈ نائنٹین فیٹ جبکہ کچھ نے اسرار کیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ پچیس فیٹ تک دھنسے گا سینڈ ڈرین کا پروسیس فنش ہونے کے بعد آئیلنڈ بنانے کے لیے حیران کن طور پر تین بڑے بڑے پہاڑوں کی کھدائی کی گئی ٹوٹل ون ایٹی ملین کیوبک میٹر مٹی چسے سمندر کے قریب لاکر اسے ہیوج فلوٹنگ بارجز پر لوڈ کر کے ائرپورٹ سائٹ تک پہنچایا گیا گلوبل پوزیشننگ سسٹم کی مدد سے ہر بارج کو آن بورڈ کمپیوٹر کنٹرول کیا جاتا جہاں جہاں مٹی پھینکنی ہوتی سی وال کے اندر تمام ایریا کو جب فل آؤڈ کر دیا گیا تو آئیلنڈ سطح سے آلموسٹ فورٹی میٹرز بلند ہو چکا تھا انجینئرز کے لیے پریشانی تو تب شروع ہوئی جب آئیلنڈ پر پیسنجر ٹرمینل اور رنوے کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی یہ تیرہ سے چودہ فوٹ دھنس چکا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سنکنگ کب سٹاپ ہوگی کیونکہ یہ انجینئرز کے ماضی کے ایکسپیرینس سے بلکل مختلف تھا ایرپورٹ آئیلنڈ کو سی لیول سے اوپر رکھنے کے لیے ورکرز نے آئیلنڈ کے اوپر مزید بارہ فیٹ تک مٹی ڈال کر اسے پریس کیا رنوے کو بہتر طور پر کمپریس کرنے کے لیے بیس ٹن وزن کو سو فوٹ کی بھلنتی سے پھینکا جاتا 1990 میں آئیلنڈ بن جانے کے بعد انجینئرز نے پیسنجر ٹرمینل کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے بنایا کہ یہ آئیلنڈ سنکنگ میں بہت حد تک کمی کرے گا ایرپورٹ کے نیچے بہت سے ایڈجیسٹیبل پلرز بنائے گئے اور ہر پلر کا اپنا ایک جیکنگ سسٹم بھی ہے کیونکہ نیچے موجود زمین 1990 کے بعد سے مسلسل دھنس رہی تھی اسی لیے 1994 میں پیسنجر ٹرمینل تعمیر ہونے کے بعد ان لوگوں کو ہر دو مہینوں میں ہر پلر کو ایڈجیسٹ کرنا پڑ رہا تھا پلر کو اٹھانے کے بعد گیپ کو بھرا جاتا تھا سٹیل پلیٹس سے ہر چیز کو بلڈنگ کے موو کرنے کے حساب سے بنایا گیا تھا خوش قسمتی سے سمندر میں کنسائی کے دھنسنے کی رفتار 1994 کے دوران 20 انچ فی سال سے کم ہو کر 2008 میں 3 انچ سالانہ رہ گئی 4 سپٹیمبر 2018 کو ائرپورٹ آئیلنڈ کو ایک خطرناک ٹائفون جے بی نے نشانہ بنایا ائرپورٹ تو جیسے پانی میں تیر رہا تھا